جی اسلام علیکم فرینڈز کیا حال امید کرتا ہوں آپ سب خیلی سے ہوں گے تو ٹی ٹوارڈی ورلڈ کپ کا پہلا مرلا یعنی کہ گروپ بی کے جو میچز جالی تھے سوپر ڈویل سے علاوہ تو ان کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ کونسی وہ تین ٹیمیں ہیں جو کالی فائی کریں گی سوپر ڈویل کے لیے تو ان ٹیمیں شامل ہیں سب سے پہلے ٹیم بنگلہ دیش دوسرے نمبر پر موجود ہیں ٹیم سکوٹلینڈ اور تیسرے نمبر پر موجود ہیں ٹیم سری لنکا جی ہاں ان تینوں ٹیمزیں کالی فائی کر لیا ہے سوپر ڈویل کے مقابلے کھیلنے کے لیے بہت بہت مبارک ہو ان کے تمام فینز کو اور ان ٹیم کو بات کر چلیں ہم لاسٹ میچ بنگلہ دیش اور پاپونگینیا کے درمیان جس کی وجہ سے وہ کر گیا ہے کالی فائی بنگلہ دیش کی ٹیم تو بہت مگلہ دیش میں سکور کیے وان ایٹی وان رانز سیمن وکیٹس پر جس میں شامل تھے محمود اللہ کے ففٹی شاکیب الہسن کے فورٹی سکس لیٹن ڈاز کے تھرٹی نائن بات کر چلیں پاپونگینیا کے بولرز کی کابوہ موریا ٹو وکیٹس حاصل کی ٹوٹی سیکس رانز دے کر اساد والا ٹو وکیٹس حاصل کی ٹوٹی سیکس رانز دے کر ڈیمیون ریوو ٹو وکیٹس حاصل کی ٹوٹی رانز دے کر جواب میں پاپونگینیا کی ٹیم نائنٹ سیمن رانز پر آل اوٹ ہو گئی بات کر چلیں کپلین ڈوروگیا ٹوٹی سیکس رانز چیڈ سوپر ٹوٹی سیکس رانز ہیری ہیری ایٹ رانز بنانے میں کامیاب ہوئے شاکر بولرز نے شاندار پولنگ کرتے ہوئے چار وکیٹس حاصل کی نو رنز دے کر تسکین عبد دو وکیٹس حاصل کر سکے بارہ رنز دے کر اور محمد صحف الدین دو وکیٹس حاصل کر سکے اکیس رنز دے کر تو اس طرح مغلہ دیشن میں یہ میچ اپنے نام کھا ریا بات کر چلیں دوسرے میچ میں بہت ہی کمال کا میچ تھا سیر لنکا وسیز آئرلینڈ کا کچھ خاص اچھا سیر لنکا غاز نہیں کر سکی تھی پاوروڈ پی میں انتین بکٹے گیٹ چکی جی پانچ رنز پانچ آورز میں لیکن اچھا کمبیک کروایا جو ہیں نیسان کا اور حسر انگا نے بات کر چلیں سیر لنکا ٹیم کے سکور کی تو وہ ون سیمٹی وان رن سکور کر سکے سیون بکٹس پر جس میں شامل تھے بھی نندو حسر انگا کے سیمٹی وان بہت ہی ام سندہ فورٹی سیون بولز پر نیسان کا سکسٹی وان رنز شنکایا فونٹی وان رنز آئرلینڈ کی جانب سے جوشوال لیٹر نے فور وکٹ ساسل کی ٹوانٹی رنز دے کر مارک اڈیر نے دو وکٹ ساسل کی تیٹ پائی پنگر پاول سٹرلنگ ایک وکٹ ساسل کی چار رنز دے کر جواب میں آئرلینڈ کی ٹیم ایک سو ایک رنز پر آلاوڈ ہو گئی جس میں شامل تھے اینڈریو بلبرائن کے فورٹی وان رنز کرتس چیمپر کے ٹوانٹی پاول سٹرلنگ کے سامن رنز ہے محیش چیت سان کا تھری وکٹ ساسل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیڈو کمارا ٹو وکٹ سو فورٹی ٹو رنز ہے اور کردتیں ٹو وکٹ سو فورٹ وانٹی ٹو رنز ہے اس طرح سے لنکا نے بھی یہ میں جیت کر اپنی راہ ہم فار کر لی سوپر ٹویلڈ کے لیے لاس میچ جو رات کو تھا اومان بس اسکوٹ لینڈ کا تو اس میں شامل ہیں اومان پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سکور کر سکے وان ٹوٹی ٹو رنز ہے آل آؤٹ جس میں شامل تھے آکے بلی آس کے تھرٹی سیون رنز ہے سیشان مقصود کے تھرٹی فور رنز ہے محمد ندین کے ٹونٹی فائف رنز ہے اسکوٹ لینڈ کی جانب سے جوس ڈیوی تھری وکٹ ساسل کر سکے ٹونٹی فائف رنز دے کر مائیکل لیسک ٹو وکٹ ساسل کر سکے تھرٹی رنز دے گئ جواب میں یہ جو ٹارگر تھا وان ٹوٹی ٹری رنز کا یہ سکوٹ لینڈ کی ٹیم نے حاصل کر لیا ساتر میں آور میں اور آٹھ وکٹ سا یہ میچ اپنے نام کھر لیا کائل کورٹسر کے رنز سے فورٹی ونز رکی برگٹن کے ٹھرٹی ونز اور میتھیو کلوس کے ٹوٹی سکس رنز تھے اومان کی طرف سے فیاض برڈ نے ایک وکٹ حاصل کی خوار علی نے ایک وکٹ حاصل کی اکیب لیاس نے بھی کوئی وکٹ حاصل نہیں کی تو اس طرح یہ میچ اب آسانی سکوٹ لینڈ نے اپنے نام کھر لیا تو اس کے بعد کچھ پوائنٹس سے بلے کچھ اس طرح مان گیا گروپ ہی کے کہ سکوٹ لینڈ نے تی میچز کھیلے اور انہوں کی تینوں جیت چکے ہیں اور شاندار ونز رکھ جا رہی ہیں ان کی پنگدیش نے تین میچز کھیلے جس میں تو وہ دو میچ جیتنے میں کامیاب رہے امان تین میچز کھیل کر ایک میچ جیت چکا اور پی این جی یعنی کہ پھر بنیگی نہیں کوئی بھی میچ نہیں جو جسکا تین میچز میں سے تو اس طرح ان کا سفر یہاں پر تمام ہو چکا ہے تو دیکھتے ہیں کہ اب سکوٹ لینڈ آگے کیا کرتی ہے کیونکہ سکوٹ لینڈ کا ایک میچ پاکستان کے ساتھ بھی ہے تو آج کے لیے تنی گراب کو ویڈیو چلی کے لیگو تو لائک کر دیں چلنے کو سبسکرائب کر کے زیادہ شیئر کر دیں چلنے کو سبسکرائب کر کے لیے